اسلام علیکم فرینڈ خوش آمدید ہے آپ کو ایک بھر پیٹ سے ڈی جے ویزا انفو چینل میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے ہوں فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے اٹلی امیگریشن کی دو اہم اور بہت ضروری معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں دوستو آپ ان دو اہم معلومات کو خوشخبری بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اٹلی امیگریشن کی جانب سے نئے قانون کے مطابق اب یہ لوگ بھی امیگریشن میں اپلائی کر سکیں گے جس کا میں آگے آپ کو ویڈیو میں تفصیل سے بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے قبل حسب روایت گزارش یہی ہے کہ اگر انفارمیشن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر چینل میں تشریف پہلی بار لائے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ موجودہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اور ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو جائے اور ہم مزید بہتر اور نئی خبریں آپ کے لیے لاتے رہیں اور ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں رزیزوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کے آخر میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو فلائٹس کے والے سے بھی دینے والا ہوں تو اینڈ تک بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ تو دوستو اب ہم شروع کرتے ہیں آج کی دو اہم اور ضروری معلومات کی تفصیل تو فرنڈ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اٹلی امیگریشن کھولنے کا حتمی علان ہو چکا ہوا ہے لیکن دن بدن نت نئے اور قانون میں نرمیہ پیدا کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں اس امیگریشن کے حوالے سے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پہلی گوڈ نیوز کیا ہے پہلی گوڈ نیوز یہ ہے کہ اب فولیو دیویا جن افراد کو ملی ہوئی ہے وہ لوگ بھی اس امیگریشن میں اپلائی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو پہلے فولیو دیویا کی تفصیل بتا دیتا ہوں یاد رہے فولیو دیویا دو قسم کے ہوتے ہیں ایک نارمل اور ایک وہ جو کوٹ کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کسی جگہ پولیس یا پھر کستورے والوں کے ہاتھوں چیک ہو جاتے ہیں کسی پارک میں ٹرین میں یا پھر کام کرنے والی جگہ پر تو ایسے فولیو دیویا کو نارمل فولیو دیویا کہا جاتا ہے تو ایسے افراد جو ابھی اٹلی میں مجود ہیں اور ان کو اس قسم کا فولیو دیویا ملا ہوا ہے تو میرے دوستو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس امیگریشن کے لیے بالکل اہل ہیں آپ اس امیگریشن کو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جن افراد کو کوٹ کی طرف سے فولیو دیویا مل گیا ہے تو ایسے افراد بلکل بھی اس امیگریشن کو اپلائی نہیں کر سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑی اس کی بھی وضاحت کر کے بتا دیتا ہوں کہ جب کوٹ کی طرف سے فولیو دیویا جاری ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فرد کو جلد از جلد ہمارا ملک چھوڑنا ہے اس میں ایک ہفتہ یا پھر پندرہ دن تک کا ٹائم دیا جاتا ہے تو یاد رہے ایسے افراد اس امیگریشن میں بلکل بھی اہل نہیں ہیں اب دوستو بڑھتے ہیں آج کی دوسری اور اہم ضروری معلومات کی جانب جو کہ کافی سارے دوستوں کی جانب سے سوالوں میں بھی پوچھا جا رہا تھا تو ابھی کی اس نیوز کے بعد آپ کو وہ ساری باتیں کلیر ہو جائیں گی تو دوستو اس امیگریشن میں جو چھ ماہ کی سجورنوں دی جائے گی یہ تو سب دوست جانتے ہی ہیں کہ یہ رینیو ایبل ہوگی لیکن یاد رہے آپ اس پر اپنے ملک میں نہیں جا سکتے چاہے آپ کسی بھی ملک پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یا پھر نپال سے تلق رکھتے ہوں اس میں ایک شرط رکھی گئی ہے کہ جب آپ لوگ یہ چھ ماہ کی سجورنوں حاصل کر لیں گے تو ان چھ ماہ میں آپ نے اپنے ملک نہیں جانا بلکہ چھ ماہ پورے کرنے کے بعد جب آپ اپنا کونٹریکٹ رینیو کروائیں گے کروانے کے بعد اپنی سجورنوں کو رینیو کروائیں گے تب ہی آپ اپنے ملک میں جا سکتے ہیں اور یاد رہے کہ چھ ماہ بعد یہ سجورنوں رینیو ہوگی تو یہ یا تو ایک سال کے لیے رینیو ہوگی یا پھر دو سال کے لیے رینیو کی جائے گی جو کہ ایک کافی بڑی بات ہے اور جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آخر میں میں آپ کو فلائٹ کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو دوستو 22 مئی 2020 کو پاکستان سے پی اے کی ایک فلائٹ اٹلی کے لیے آ رہی ہے اور جو بھائی پاکستان آنا چاہتے ہیں اٹلی سے وہ بھائی جلد از جلد روم میں مجود پاکستانی امبیسی سے رابطہ کریں تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی دو اہم معلومات اور خوشکبریاں تھیں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہیں آپ کو ساری انفورمیشن اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی دوستو مزید اس طرح کی اہم اور ضروری معلومات اور تازہ ترین اپ ڈیٹ کے لیے جڑے رہے ہیں ہمارے اس چینل کے ساتھ ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بان ڈی جے کو ملتے ہیں پھر نئی اور تازہ ترین لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ